ہمارا الہاق 26 اکتوبر 1947 کو ہوا تھا یعنی کہ اسی مہینے ہم اسیشن کی وہ ڈے منا رہے ہیں ارے اسیشن کا دن تو منا رہے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے پارلو جو ہمیں گتار تھیراتے ہو کس بات کا آپ اسیشن ڈے منا رہے ہو آپ نے تو ریاست توڑ دی سیٹ سبجیک چھین لیا تیریزو زتر چھین لیا پہنتی سے چھین لیا اور اب اس بات کا جشن مناوگے ناگین ڈانس کروگے کہ ہم نے اس ریاست کو توڑ دیا مہراجہ جی کی توہین کر دی ڈوگروں کو سب کچھ ان سے چھین لیا ہم نے یا اس بات کا جشن مناوگے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ 26 اکتوبر 1947 کو ارفاز ہمارا الہاق بھارت کے ساتھ مہراجہ حری سنگھ جی جمو کشمی ڈوگرہ ریاست کا کر کے گئے تھے مل سنگھ جی بھی تھے اور ایک ان کی ایکس منتری بھی تھی تو صاحب آپ ہم کو کہتے ہیں گرداروں کا ٹولا ارے ہم رکھ والے ہیں جمو کشمیر کے اور آپ پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھیں جو ہمیں گرداروں کا ٹولا رویندر جی آپ کہہ رہے ہیں یا جھگل کشور جی آپ کہہ رہے ہیں یا نرمل سنگھ جی آپ ہم پہ اروپ لگا رہے ہیں پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں اپنے گریوان میں جھانک کر کے دیکھئے کہ آپ نے جمو کشمیر کی عوام کا کیا حال بنا دیا ہے آپ ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے نگروٹا میں سینہ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ہمیں گرداروں کا ٹولا بناتے ہو آپ آپ نے بینکوں کے لون لیے ہوئے ہیں آپ ڈیفائٹرز ہیں ہمیں گرداروں کا ٹولا دیا ہے ہمارے ڈوگروں کو آپ نے دیا کیا پہلے ہمارے مہارا نیوز سائر انڈیا اور میں ہوں آرفا زمد آئیں گا آج کی خاص ملاقات میں مجھ سے موجود ہے مشن سٹیٹھوڈ چیئرمین سنیل لیمپل جی اور بات اگر کریں ہم مشن سٹیٹھوڈ کی وجود میں آیا تھا پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد اور ایجنڈا جو ہے شروعات سے ایک ہی رہا کہ سٹیٹھوڈ سب سے پہلے تین سو ستر پینتی سے جو جو سٹیٹ میں یہاں پہ تھا جمہو کشمیل وہ ساری چیزیں جو چھینی گئی ہیں وہ واپس میلے سنیل جی مارسا موجود میں باتشت کریں گے سنیل جی آج باپر خوش لگ رہے ہیں آپ جب سے جو آل پاٹی میٹ ہوئی ہے کل کے بعد اور پہلے بھی سے پہلے بھی آپ نے جو لگاتار جو ہے اس پر آپ چرچا کر رہے ہیں جنگ شڑی ہوئی آپ نے اور سپریم کورٹ تک آپ جو ہے اس مدے کو لے کر کے یہ پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد جو ہے لگاتار آپ سڑکوں پہ بھی ہیں جی خاص کر جمہو کی اگر ہم بات کریں جمہو سے ایک وہی طاپے کیسے انسان ہے جو لگاتار اس مدے کو لے کر کے جو ہے سڑکوں پہ ہیں کیسے دیکھتے ہیں اور کل کے بعد کیا کچھ بدلاؤ آئے ہیں دیکھیں عرفاز آپ نے بڑا اچھا سوال کیا خوش تو ظاہر ہے کہ میں ہوں کیونکہ پانچ اگرس دوہزار اپنے بزرگوں کی ویراست یہ مہراجہ حری سنگھ جی کی دوگرہ ریاست اور ہمارے بزرگ جس میں ہندو مسلم سکھ حسائی گجر بخنوال چناویلی پیر پنجاز پہاڑی لوگوں کی یہ ویراست ہے اور جس تاریخے سے پانچ اگرس دوہزار انیس کو باتی ہے جنتا پارٹی نے اس الہاق کو پارلیمنٹ میں غیر آئینی طریقے سے زبران طریقے سے توڑا اور پھر میں پانچ اگرس دوہزار انیس سے لے کر کے سڑکوں سے لے کر کے ہم سپریم کورٹ تک گئے اور سپریم کورٹ میں اب یہ فیصلہ جو ہے یہ سرکشت کر لیا ہے محفوظ ہے اور اتفاقاً پانچ اگرس دوہزار انیس کو جنگ شروع ہوتی ہے اور پانچ سپٹمبر دوہزار تئیس میں عرفاز اس کا کلم بند ہوتی ہے فیصلہ محفوظ ہوتا ہے یعنی کہ چار سال ایک مہینہ دن رات ظاہر ہے جس شخص نے پہرا دیا ہو جو جمہو کشمیر کا رخوالہ بنا ہو ظاہر ہے اس کو خوشی تو ہوگی اور سب سے بڑی خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ میں نے یہ آپ کے کئی انٹریویوز میں میں نے کہا تھا سارے پترگار مجھ پہ عروب لگاتے تھے کہ یہ کشمیر کی بھاشا بولتا ہے میں یہ بول بول کے تھک گیا کہ یہ جمہو کشمیر دوگرہ ریاست ہے ہمارے بزرگوں کی ویراست ہے میں جمہو کشمیر کا دوگرہ بیٹا ہوں اور دوگروں کی ریاست ہے لیکن پھر بھی مجھ پہ عروب لگاتے رہے یہ بی جے پی کی آئیٹی سیل والے میں گھبرایا نہیں اور آج دیکھئے کہ کل اتنا بڑی میٹنگ آل پارٹیز اس سے پہلے بھی کی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے میں اپنا ریپورٹ کارڈ بتا دیتا ہوں اور فرس اس سے پہلے بھی جتنی آل پارٹیز میٹنگ میں نے آپ سے کئی انٹریویوز میں آپ بھی سوال تیکھے کرتے تھے کہ آپ کے علاوہ جمہو سے کیوں آواز تین سو ستر پینتی سے کی نہیں اٹھتی ہے لیکن میں آج یہ خوشی ہے میرے کو کہ آج جمہو کشمیر کا پچھا پچھا ایک کروڑ تیس لاکھ عوام یہ دیکھ چکا ہے کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کو کس طرح سے تین سو ستر پینتی سے اور یاست کو توڑنے کے بعد کیسے بروادی کا اتحاس جمہو کشمیر کی عوام کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے لکھ دیا اور دیکھئے اس کل کی آل پارٹیز میٹنگ کا جو انہوں نے اروپ ہم پہ آج یا کل آنے تھے لیکن کل ہی دری ہوئی سہمی ہوئی گرہ منتری عمیت شاہ جی اور لیفٹینین گورنر منوش شنہ شاہب کا یہ بیان آتا ہے کل ہماری آل پارٹی میٹنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے وہ سپشٹی کرن کلیریفیکیشن دے رہے تھے اور عمیت شاہ جی کیا بولتے ہیں انفاس عمیت شاہ جی کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر ایبروگیشن آف آرٹیکل تین سو ستر کے بعد نئی انچائیوں میں نئی انچائیوں میں گروت ہوئی ہے یعنی کیونکا کہنا ہے کہ نئی انچائیوں میں گروت سے ان کا یہی مطلب ہوگا کہ یہاں پہ روزگار ملا ہے اور یہاں پہ دولمنٹ ہوئی ہے یہی ہوگا لیکن آپ بتائیے کس کو آپ گروت کہتے ہیں کیا تیس لاکھ بے روزگار ہو گئے کیا اس کو آپ گروت کہتے ہیں گھر گھر میں بچے پڑے لکھے دیروزگار ہیں کیا اس کو آپ گروت کہتے ہیں ہمارے پاور پروجیکٹ ہمارے اوپر پراپرٹی ٹیکس لگان جزیے ٹول پلازا زریت بجری ہمارے لیک اور مافیا آ گیا کیا آپ اس کو گروت کہتے ہیں دروار موو روک کر کے آپ نے ہمارا ہوئے پاریوں کو بھرواد کر دیا جمہور کشمیر میں بھائی چارہ ختم کر دیا ارفاظ کیا اس کو گروت کہتے ہیں یہ امید شاہ جی نے پہلے ہی بیان کل کی میٹنگ میں دے لیا اور اس کے بعد دیکھئے لیفٹین انڈ گورنر کیا بات کرتے ہیں لیفٹین انڈ گورنر صاحب کا کہنا ہے کی پردھان منطری جی نے تیر سو ستر کو توڑ کر کے جمہور کشمیر کیوں دیسٹینی دیسٹینی لفظ استعمال کیا ہے کی بھاگیر یہاں ہماری شکل ہی بدل دی ہے چنا آپ مہان ہیں ال جی صاحب آپ مہان ہیں ہوں منسٹر صاحب پہلے چار سال تک ہمیں گالیاں دیتے رہے تین سو ستر کو یعنی کہ تین سو ستر کو گالی دینا ڈوگروں کو گالی دینا ہے تین سو ستر کو گالی دینا ہمارے ڈوگرہ مہراجہ حری سنگ جی کو گالی دینا ہے ہمارے تین سو ستر کو گالی دینا ہمارے سٹیٹ ہماری ریاستی بشندوں کو گالی دینا ہے ہماری ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کو بھگا لی دینا اور آج دیکھئے ارفاز ڈری ہوئی سہمی ہوئی پردیل شدیکش رویندر رائنا وہ تو کہتے ہیں گداروں کا ٹولا اکٹھا ہو رہا ہے وہ تاجی ہو گئے ارے صاحب اور اس میٹنگ میں اس پریس کانفرنس میں میمبر پارلیمنٹ جوگل صاحب بھی تھے ڈاکٹر نرمل سنگھ جی بھی تھے اور ایک ان کی ایکس منتری بھی تھی تو صاحب آپ ہم کو کہتے ہیں گداروں کا ٹولا ارے ہم رکھ والے ہیں جمہو کشمیر کے اور آپ پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھیں جو ہمیں گداروں کا ٹولا رویندر جی آپ کہہ رہے ہیں یا جگل کیشور جی آپ کہہ رہے ہیں یا نرمل سنگھ جی آپ ہم پہ اروپ لگا رہے ہیں پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں اپنے گریوان میں جھانگ کر کے دیکھئے کہ آپ نے جمہو کشمیر کی عوام کا کیا حال بنا دیا ہے آپ ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے نگروٹا میں سینہ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ہمیں گداروں کا ٹولا بناتے ہو آپ آپ نے بینکوں کے لون لیے ہوئے ہیں آپ ڈیفائٹرز ہیں ہمیں گداروں کا ٹولا دیا ہے ہمارے دوگروں کو آپ نے دیا کیا پہلے ہمارے مہراجہ جی کا سٹیٹ سبجیکٹ جو تھا اسے ختم کر کے آپ نے باہر کے لوگوں کو ڈومی سائل میں بدل دیا ہے اور گھر جا کر کے یہ دونوں میمبر پارلیمنٹس اور پردیش دیکشر وندر اور نرمل سنگھ یہ گھر گھر میں کتھوا سامبا جمہو اور ڈوڑا کشتوار میں جا کر کے ڈومی سائل ایسے بارتے تھے کی جمہو کشمیر کا نام و نشان ہم مٹا دیں گے یہ سٹیٹ سبجیکٹ پھر اس کے بعد آپ نے یہ اعلان کر دیا پورے ملک میں کہ آئیے جمہو کشمیر میں پی ایمو منطری جتندر سنگھ نے بھی کیا جگل کشور نے بھی کیا انہوں نے رویندر رینہ نے بھی سواگت کیا ریاست کو ٹوٹنے کا ارے آپ تو اپنا گھر ہی توڑ کے بیٹھ گئے اپنے بزرگوں کی پگڑی کو پاؤں تلے کھوکر مار کے چلے گئے آپ ہمیں گھرداروں کا طولہ کہتے ہیں جو اس ریاست کی وجود پہشان اتحاس ڈیموگریفی آئیڈینٹی کلچر کو بچا رہا ہے ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا بہا ہے کیا ابھی تو سپریم کورٹ سے ارفض تین سو ستر پینتی سے الہاق کی شرطیں اور سب واپس آئے گا آپ ہمیں گھرداروں کا ٹولہ کہتے ہیں آپ نے جمہو کے لوگوں کے ساتھ گھرداری کی آپ کے دفتر کے باہر کوئی ایسا بیروزگار پڑا لکھا نہیں تھا جس نے آپ کے دفتر کے باہر دھرنے نہیں دیے نیشنل یوتھ کورپس رہبرے کھیل جنگلاک سہر ایس پیوز ویلے ڈیفنس کومیٹیز کے ممبر آنگن واری ورکر کونٹینجنٹ پیڈ ورکر پی ایچی پی ڈی ڈی پی ڈی ڈی کے ڈی لی ویجر جنہوں نے یہ قسم کھائی بیروزگاروں نے کی بھارتیے جنتہ پارٹی کو آگے سے ووٹ نہیں کریں گے تو بتائیے گھردار کون ہے جس کے لیے یہ کہہ جا رہا ہے کہ ہم ان کو ووٹ نہیں کریں اور اس طرح درے کیوں ہیں صاحب آپ یہ عمیت شاہ جی آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں آپ تو ہوم منیسٹر ہیں آپ کا ریپورٹ کارڈ ہم نے اپنا ریپورٹ کارڈ اب میں بتاتا ہوں پانچ اگرس دو ہزار رونیس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ میں جمہوں اور کشمیر کے بیچ میں دلوں کی دوریاں کم کروں گا نفرتوں کی دیواروں کو توڑوں گا اور وہ ہم نے حقیقت کر کے دکھائی میں کشمیر بھی گیا پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے ارفاظ آپ گواہ ہے اس بات کا گواہ بن کے رہنا میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ میں جمہوں اور کشمیر کے تمام پولیٹیکل نیتاؤں کو چاہے وہ کانگرس ہے نیشل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے تمام سنگٹھن جتنے بھی ہیں ان سب ہی کو اکٹھا بٹھاؤں گا اور وہ کر دکھایا وہ ایک جمہوں کشمیر کے بیٹے نے اپنا فرض ارہ وہ جمہوں کشمیر کی سنطان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی سرزمین کی حفاظت نہ کر سکے ارفاظ آپ کی بھی ذمہ والی ہے آپ ایک اماندار ورشت پترگار ہے آپ کو صحیح طریقے سے خلاصہ آپ نے کیا ہے ذمہ والی اپنی نبھائی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس بات کی ہے کہ ایسے پترگار بھی ہیں اور ایسے بھی گودی میڈیا والے ہیں جو اس میں بھی تیل سو ستر کے خلاف گودی میڈیا کئی بار ہم پہ کٹاکش کیا ہم نے برا نہیں منایا ہم چلتے رہے اور ابھی میری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ارفاظ اصلی جنگ تب ختم ہوگی اچھا اس کے ساتھ آپ نے ہمارے اوپر پروپرٹی ٹیکس لگا دیئے آپ ہمارے اوپر لگان کے جسیہ جب یونین ٹیرٹری میں ٹول پلازاز ہوتے نہیں ہیں آپ نے ہمارے دروار موو بند کر دیا کہاں کہاں پہ روئیں آپ نے ہمارے سمارٹ میٹر تھما دیا ہمارے پاور پروڈیکٹ کو بیچ کر کے اور باہر کے ریاستوں کے لوگوں کو کہہ دیا یہ جھوٹ نہیں ہے یہ پی ایم او منطری جتندر سنگ نے بھی کہا کہ آئیے جمہو کشمیر میں گھر بھی لی جئے مکان بھی لی جئے کاروبار بھی کی جئے اور جمہو ڈیولیمنٹ ایتھارٹی اور ہورسنگ بورڈ نے اوپن سیل فار دا فلیٹس ریزیڈنٹ آف انڈیا یعنی کہ ہندوستان کے رہنے والا کوئی بھی جمہو کشمیر میں آتا ہے مکان فلیٹس لے سکتا ہے زمینے لے سکتا ہے حقیقت ہے نا اخواروں میں آیا تھا پھر اس کے بعد ابھی میری جنگ یہاں رکی نہیں ہے ابھی یہ جنگ جاری رہے میں نے کل بھی اس بات کا اعلان آل پارٹیز بیٹھک میں کر دیا تھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ شاہب تھے وہاں پہ محبوبہ مختیوی تھی کانگریس کے وقال رسول بھی تھے رامن بھلا بھی تھے عوامی نیشن کانفرنس کے ہمارے متر مدفر شاہ صاحب بھی تھے سی پی ایم کے تارے گامی صاحب بھی تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو دولی کے ساتھ بھی تھے اور جنگ کے ساتھ بھی تھے لیکن کوئی بات نہیں ہے ہم نے وہ بھی کٹھے کر لی ہم نے کہا آئیے جو دس اکتوبر جو پروٹیسٹ کا ماملہ جو چر رہا ہے جس پہ جو بھارتی جندہ پارٹی کیا پریس کانفرس ہوئی ہے ان کا بھی ایک ماننا ہے کہنا ہے کہ یہ پروٹیسٹ پہلے کیوں نہیں اب کیوں جب جمہو کشمیر جو ہے دولپمنٹ کی ڈگر پر چر رہا ہے دولپمنٹ ہو رہی ہے جمہو کشمیر جو ہے سمارٹ جمہو سمارٹ کشمیر بن رہا ہے تو آج کیوں دیکھیں ہم کب رکے ہیں سنیل ڈیمبر تو جب بھی جمہو کشمیر میں جو بھی ایجیٹیشن چلی ہے اس میں سب سے پہلے مجھ پہ تو یہ یا روپ لگتے ہیں کہ کوئی بھی جگہ ایجیٹیشن ہوتی ہے تو سنیل ڈیمبر وہاں پہ ہوتا ہے چاہے وہ پروپرٹی ٹیکس کا ایجیٹیشن میں میں نے شروع کی سمارٹ میٹر کے خلاف میں دو ہلار بیس میں ایجیٹیشن میں نے شروع کی دروار موو کو لے کر کے دو ہلار انیس میں ایجیٹیشن میں نے شروع کی اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے سرول ٹول پلازا کو نہیں لگنے دینے کے لیے ابھی بھی غیر آئینی ہے تھنڈی خوئی کا بھی غیر آئینی ہے یہ والی ایجیٹیشن ہونی چاہیے لیکن انہوں نے رو ٹول نو رو نو ٹول والا تو سلوگن ہی گلت ہے نو ٹول ان یون یہ ہونا چاہیے نو ٹول ان یونین ٹیرٹر یہ حقیقت ہے اور میں شروع درشکوں سے بھی کہوں گا اس کے اوپر جنگل لڑے اچھا اب آپ بتائیے اور میں نے کل کی میٹنگ میں بھی یہ تزلیز کی ہے کہ یہ ایسے کانسٹی کیوشنل حملے ہمارے اوپر ہوتے رہیں گے آگے بھی ہوں گے پانچ اگرس دوہزار انیس کو جس طریقے سے ایک غیر آئینی طریقے سے ہماری دیاست کو توڑ کر کے پیو کے گلگٹ ملہدستان کو جمہو کشمیر کا حصہ بنانے کے بجائے انہوں نے اپنے گھر کو ہی توڑ کر کے یونین ٹیرٹرینز بنا دیا اور میں نے یہ صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کل کی بیٹھک میں زوردار طریقے سے سبھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعلان کر دیا ہے کہ میری اگلی جنگ جو ہے آپ کے چینل کے بعد ہم سے بھی میں پھر سے پیغام دہرار آؤں اور ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کو بھیج رہا ہوں کہ جب تک جن شرطوں کے اوپر الہاق جمہو کشمیر ریاست کا تین شرطوں کے اوپر الہاق بھارت کے ساتھ ہمارا ہمارے راجہ مہاراجہ حری سنگی کر کے گئے تھے ہمارے بزرگ ہندو مسلم سکھ حسائی گجر بکروال چیناؤ ویلی پیر پنجال پہاڑی جس الہاق جن شرطوں کے اوپر کیا تھا وہ والی ریاست جب تک ہم کو واپس نہیں ملے گی ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے اب آپ یہ بھی کہو گے کہ سپریم کورٹ میں تو آپ کے ہی ہاں ہمیں انصاف ملنے والا ہے لیکن سپریم کورٹ سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ ملورڈ اور بیج سے بھی یہ کہیں گے کیف جسٹس آپ سے بھی یہ کہیں گے کہ جناب انسٹرومنٹ آف اسیشن کے بھی آپ نے سوچ ویچار سپریم کورٹ میں کیا کہ کیسے جمہو کشمیر بھارت کا حصہ بنا اور وہ والی ریاست ہم کو دینا جن شرطوں کے اوپر ہماری ریاست کا ولے بھارت کے ساتھ ہوا تھا ہمارے یہاں پہ پرائن نیسٹر ہوا کرتا تھا پردھان منطری ہوا کرتا تھا صدر ریاست ہوا کرتا تھا مہرچند مہاجن پہلے پرائن نیسٹر تھے اور پھر شیخ محمد عبداللہ بخشی گلام محمد صادق اور پہلا حملہ ابھی دیکھو ایک میں بڑی اتخاصی بات بل رہا ہوں گوگل میں بھی آپ کو جمہو کشمیر کا اتخاص دیکھو کے تو آپ کو سب نظر آ جائے گا اس لیے آپ یہ نہیں سمجھو گے کہ سنیل ڈیمپل کوئی غلط غیر آئینی بات کر رہا ہے اسی پارلیمنٹ میں اور اسی کانسٹیچوشن میں الہاق کی شرطیں لکھی ہوئی ہیں نمبر دو ہمارا الہاق چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ہوا تھا یعنی کہ اسی مہینے ہم اسیشن کی وہ ڈے منا رہے ہیں ارے اسیشن کا دن تو منا رہے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے پارلو جو ہمیں گتار ٹھہراتے ہو کس بات کا آپ اسیشن ڈے منا رہے ہو آپ نے تو ریاست توڑ دی سیٹ سبجیک چھین لیا تیریزو ستر چھین لیا پہنتیسے چھین لیا اور اب اس بات کا جشن مناؤگے ناگین ڈانس کرو گے کہ ہم نے اس ریاست کو توڑ دیا مہراجہ جی کی توہین کر دی ڈوگروں کو سب کچھ ان سے چھین لیا ہم نے یا اس بات کا جشن مناؤگے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ارفاز ہمارا الہاق بھارت کے ساتھ مہراجہ حری سنگ جی جمو کشمی ڈوگرہ ریاست کا کر کے گئے تھے اور ابھی الہاق کی سیاہی انسٹرومنٹ آف اسیشن جو سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہے ایک ہمارا ڈاکومنٹ ہے سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ جس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا جب تک ہم سہمت نہ ہوں جمو کشمیر کی عوام لاجہ جی نے مہراجہ نہیں یہ لکھا ہوا ہے سیشن میں کہ جب تک جمو کشمیر کی عوام کی سہمتی نہیں لی جائے گے ککرنس نہیں لی جائے گے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں یہ جانکاری کے لیے اور ابھی چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو جو الہاق کی شرط ہے جس سیاہی کے ساتھ لکھی گئی تھی وہ سیاہی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی کہ چھے جون انیس سو پینسٹھ میں وہ الہاق کیا شرطوں کو تب بھی ہمارے اوپر انکانسٹیوشنل غیر آئینی حملہ ہوا اور جو پرائیم نیسٹر تھا اسے بدل کر کے چیم نیسٹر بنا دیا اور جو صدرے دیاست ڈاکٹر کرن سنگ جی جن کی یہ پتا جی کی ویراست تھی وہ کئی سالوں تک صدرے دیاست رہے ان کو گورنر بنا دیا گیا یعنی کہ یہ حملہ چھے جون انیس سو پینسٹھ میں بھی ہوا ہے لیکن انہوں نے جو اس سمی کی سرکار تھی انہوں نے کہا گستے گستے گست جائے گا اور انہوں نے اتنا گزہ دیا تھا کہ پانچ اگرس دو ہزار انیس کو آکے بھارتی جنتہ پارٹی نے توڑ دیا اب آپ دیکھئے دس طریقہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ تزویز ہم نے رکھی تھی وہاں پہ اور آپ جمہو کی شڑکوں کے اوپر ایک بہت بڑا جن سلاب آئے گا آپ دیکھیں گے ساری پارٹیز ملتے ہیں جی ہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم کے اوپر آل پارٹیز اور یہ میں بتا دوں یہ جو ہمیں گداروں کا ٹولا کہہ رہے تھے یہ گداروں کا نہیں یہ رخوالوں کا ٹولا ہے اور آپ لوگ گجرات گینگ کے سدسیہ ہیں جس گجرات گینگ نے جمہو کشمیر کو برباد کیا ہے ہمارے نوجوانوں کا برباد کیا ہے اور دیکھئے نہ ریاست کتنا بڑا جھوٹ ہم سے بولا گیا پارلی وینٹ میں کی ریاست دیں گے چناؤں کے بعد نہ چناؤں ہو رہے ہیں نہ ریاست دی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے بھی بولا کب چناؤں کروا گے کوئی جواب وہاں بھی نہیں صحیح طریقے سے انہوں نے دیا کل کی جو آل پارٹی میٹ ہوئی اس میں شیف سینے کی طرف سے کوئی اس طرح کا پرستاب آیا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہیں تب تک ہم مل کر کے جو ہے ایک سرکار بنائیں گے جس میں منتری پد بھی جو ہے الگ الگ پارٹیز کے لوگوں کو دیے جائیں گے دیکھئے لوگوں کے کام ہوں گے اگر جو پریشر بنانے کی کوشش کی جائے گی حالانکہ اس میں وہ سولیاتیں جو ملتی ہیں وہ نہیں ہوں گی لیکن لوگ اپنے نمائندے کے پاس جائیں گے اپنے کام کروانے کے لیے دیکھئے اس طرح کا کوئی پرستاب آیا تھا شیف سینے کی طرح سے ایسے اپنے اپنے سجھاو دیا جاتے ہیں لیکن سجھاو وہی implement ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر ٹھیک طریقے سے لابو ہو سکے اس طرح کا کوش سجھاو آیا تھا تو اس طریقے سے سجھاو تو بہت آتے ہیں شیف سینے کی طرف سے اگر ہم بات کریں جو ہاں ان کے ان کے ان کے وہ بول رہے تھے انہوں نے سجھاو دیا تھا لیکن اس کے اوپر کسی نے گورن نہیں کیا اور یہ پرستاب ہوا پاس کی دس طریق کو بڑا پیمانے کے اوپر اور ضرورت پڑی تو پھر چناؤ یوک سے ملیں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملیں گے اور یہ بھی ہوا تھا کہ شاید نومبر اور دسمبر مہینے میں جو ہم دہلی میں پہلے کانسٹیچیوشنل کلب میں تمام نیتاؤں کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبر پارلیمنٹس کو مل کر کے آئے تھے انہیں ہم جمہوں میں ان کی کنکلیو کروا رہے ہیں یہ بھی ہم نے تیہ کر لیا ہے تو بہت سی باتیں ہیں اور لیکن مبارک ہے آپ نے سوال اس سے شروع کیا تھے کہ خوش تو سنیل ڈمپل بہت ہوں گے واقعی ہی میں خوش جسے جس شخص نے چار سال ایک مہینہ دن رات گرمی سردی دھوک دھرنے پردرشن بھوک رتالے گرفتاریاں دی ہوں آج مجھے کشمیر کے لوگوں کا بہت پیار آ رہا ہے آج چیناؤ ویلی ڈوڑا کشتوار بھدروہ پنچ رجوری اور جمہوں کے دوگرہ لوگ بھی آج سمجھ رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں اور آج وہ بھی مان کر رہے ہیں جمہوں کے بیوپاری بھی کہ تین سو ستر کے بعد ہمیں کچھ حاصل لیکنی جائے اس لیے وہ تین سو ستر واپس آنا چاہیے دس کے دس زلے کشمیر کے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بے گناہ جس جس طریقے سے میر ویز عمر فاروق کو رہا کیا گیا ہے اشہ اور بھی بے گناہ وہاں پہ نظر بند ہے مجھے بہت سے ٹیلی فون کالز اور میرے چاہنے والے کشمیر سے ہر زلے سے دس کے دس زلے سے ٹیلی فون کالز آتے ہیں اور اتنے اتنے اچھے کمپلیمنٹس دیتے ہیں کی میں ان کا پیار جو ہے جب مجھے ملتا ہے تو میں قائل ہو جاتا ہوں اور میرے میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ میں کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں جمہو کشمیر اپنی دیاست سرزمین کو بچانے کے لیے اور میں وعدہ کرتا ہوں ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کو تب تک مشن سٹیٹھوڈ آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک ایک ایک بچے کو جمہو کشمیر لداک کے ساتھ ساتھ پیو کے گلگت بلٹستان کو جمہو کشمیر دیاست کا حصہ نہیں بنا لیتا اور وہ والی ریاست جب تک واپس نہیں لیتا لے لیتا جس کا الہا بھارت کے ساتھ جن شرطوں کے اوپر ہوا تھا وہ والی جب تک ریاست واپس نہیں لے لیتے ہم آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو ضرور کہیں گے ہم پہ اروپ لگانے سے پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں اپنے گریوان میں جھانک کر کے دیکھیں آپ کے لیے تو ایل جی گو بیک بی جے پی گو بیک اور آپ کے ریپورٹ کارڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ تو محلوں میں جانے کے قابل بھی نہیں رہے آپ در رہے ہیں وارڈوں کے الیکشن کروانے سے کاربوریشن کے الیکشن کروانے سے پنچائے تو اور یہ ہار ارفاز میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ہار ہوم منسٹر کی قیادت میں بیٹھک ہوتی ہے جے پی ندہ ہوتے ہیں دو میمبر پارلیمنٹ جمہو پشمیر کے ہوتے ہیں پردیش ادیقش ہوتے ہیں ایکس ڈیپٹی چیم منسٹر سپیکرز ہوتے ہیں سارے چناو لڑنے سے پہلے ہی اپنی ہار کو تسلیم کر گئے اور چناووں کو رد کر دیا تاکہ دو ہزار چوبیس کے چناووں کے اوپر پارلیمنٹ کے چناووں کے اوپر اثر نہ پڑے لیکن اس کا اثر پڑے گا اور آپ سے کہتے ہیں جمہو کشمیر کا اگلا مکھے منتری وہی بنے گا جو ہمارے ویجن ڈاکومنٹ کے اوپر میشن سٹیٹھوڈ کے ڈاکومنٹ کے اوپر چلے گا یہ چکار پہلے ہی مان گئے چناو لڑنے سے پہلے ہی حال تسلیم کر لی اس لیے تو آج اتنی بڑی گالیاں دے رہے ہیں دیتے رہی ہیں ہمیں شاہ بھی دیتے ہیں پر دانوانتری جی بھی دیتے ہیں دفن ہو گیا یہ کر دیا وہ کر دیا کاتل کون ہے کاتل تو آپ ہی ہیں سٹیٹھوڈ مشن سٹیٹھوڈ آپ کی اسطپے کے رائے ہیں آپ کے اپنی رائے جویز رو سانجے کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کلپ دیکھتے رہے ہیں سر انڈیا میں آر فازمہ ڈاک کامرامن شانواز کے ساتھ